اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی انفارمیٹیف سا ٹاپک ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کے پستان چوسنے کے حیرت انگیز فوائد کون سے ہیں اور جو آپ کو آج تک پتہ بھی نہیں دے مگر اس ویڈیو میں آپ کو صرف عورتوں کے لیے فوائد بتاؤں گی کہ عورتوں کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مردوں کے لیے کون کون سے فوائد ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں نے دونوں ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں عورت کی چھاتی میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر ہی مرد اس پر فیدا ہو جاتا ہے کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو عورت کی چھاتی کو پتن نہ کرتا ہو ہر مرد کو ہی عورت کی چھاتے سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے اور وہ ان کو بقاعدہ چھونا دیکھنا اور چومنے کی خواہش لازمی کرتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو دس فوائد عورتوں کے لیے بتاؤں گی عورت کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے فوائد سننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینٹر خلاس میں دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں چلے اب آپ کو فوائد بتاتی ہوں اگر ان فوائد پر مکمل طور پر عمل کر لیا جائے اور اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو یقین کریں کہ آپ ہمیشہ ہی اچھی زندگی گزاریں گے اپنے جنسی لہمہات میں خوشی محسوس کریں گے اور ہمیشہ ہی لطف اندوز ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کلاس میں کر دیجئے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کر دیجئے چلے اب آپ کو فوائد بتاتی ہوں نمبر ایک مرد جب بیوی کی چھاتی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں حساسیت پیدا ہوتی ہے نمبر دو بیوی کے پستان کے سائز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے عورت اور بھی زیادہ پرکشش اور حسین اور جمیل نظر آتی ہے نمبر تین بیوی کا اگر موڑ نہیں بھی ہوتا پیار کرنے کو تو یہ بہت مفید طریقہ ہے بیوی کو پرچوش کرنے کا نمبر چار عورت کی دل کی دھرکن اور پیپڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ دل کی دھرکن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سانس لینے کی رفتار میں تیزی ہو جاتی ہے جو کہ پیپڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے نمبر پانچ اگر مرد بیوی کے چھاتی کو پانچ سے سات منٹ تک چومتا ہے یا چوزتا ہے اس سے عورت کے فاری ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر چھے جب شہر بیوی کے پستان چومتا ہے بیوی کی رنگت چمکتار ہو جاتی ہے اس کی چہرے پر تازکی نظر آتی ہے اور دن بدن وہ خوبصورت اور جمل نظر آنے لگتی ہے نمبر سات عورت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ جوان نظر آنے لگتی ہے نمبر آٹ عورت کا جسم بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے نمبر نو عورت کی چھاتی ٹائٹ رہتی ہے عورت بے قابو ہو جاتی ہے نمبر دیس عورت کو گرم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ عورت کی چھاتی کا مکمل طور پر ہاتھ لگایا جائے دبایا جائے چومہ جائے اور اس کو چوسہ جائے یہ آپ کے حسین لمحات کو جنسی لمحات کو بہت زیادہ لطف کرنے کا طریقہ ہے جس سے آپ دونوں پارٹنر بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور اپنے لمحات کو بہت پرجوش ہو کر انجوائے کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اپنے دوسری ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کومنٹس کے ضرور پوچھ سکتے ہیں خیال لکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ